بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے چینل آبرو کچن میں ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار پشاوری چپلی کباب جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہاں میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے سوہ کلو کیمہ ہے اور ایک پہو چربی میں نے اچھے سے اس کو مشین سے نکلوا لیا ہے ڈیڑھ کلو ہمارا بن گیا ہے یہ کیمہ مشین سے اچھے سے نکلوایا ہوا ہے ہاف پہلی ہے ٹرماتر چوب کی ہوئے ایک انڈا ہے ایک پہلی کے قریب آپ کا مکعی کارٹا ہے ایک ٹیبل سپون ہے ہمارا زیرہ ایک ٹیبل سپون ہے گرم سالہ پورڈر دو ٹیبل سپون ہے لال میچ پورڈر ڈیر ٹیبل سپون ہے سکہ دنیا پورڈر نمک ہے ٹیسٹ کے مطابق ایک ٹی سپون ہے اجوائن ڈیر ٹیبل سپون ہے سکہ دنیا ہاتھ سے مسل لیا ہے اور ڈیر ٹیبل سپون ہے ہمارا ادھرک کا پیسٹ آدھی پیالی ہم نے سبز میچ چوب کر لیا ہے آدھی پیالی ہم نے پیاس چوب کر لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون ہے ہمارا اناردانہ اور ایک ہنڈا میں نے پھینٹ کے ایک ٹیبل سپون میں فرائی کر لیا ہے اچھے سے چلنے شروع کرتے ہیں سب کچھ کیمہ میں پہلے انڈر ڈال لوں گی ایک سے دو ٹیبل سپون میں مکہی کاٹا ڈال لوں گی مکس کروں گی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اور ڈالنا پڑے گا تو لال مش پورڈر نمک خس بے جائی کا سکہ دنیا پورڈر زیرہ گرم ثالہ پورڈر اجوائن اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو میں اب اس پر ٹماتر چوب کیا ہوئے پیاز ڈال لیں گے چوب کیا ہوا اور باقی مکہی کاٹا ڈال دوں گی میں اس کے بعد انڈا جو میں نے ایک انڈا پہنٹ کے اس کو فرائی کر لیا تھا سبز میچ چوب کی ہوئی سوکہ دنیا سابت ہاتھ سے مسل کے ڈال لیا ہے اناردان ہے جو دھوکے رکھ لیا تھا ہم نے ادرک کا پیسٹ ہے اب یہ تمام چیزیں ڈال کے میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز اچھے سے کیمہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کی کباب بیلنے شروع کریں گے ہاتھ کو پانی لگا کے یہ تھوڑا سے سائد بڑا ہوتا ہے آم ٹکی سے احتیاط سے تیل میں ڈال لیں تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا اب ہم اس کی سائیڈ پر پلٹ دیں گے اور ہلکی آگ پر پکائیں گے تاکہ اندر تک پک جائے گے بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں گھر میں پشاوری چپلی کباب آپ ضرور ٹرائے کریں گے بنا کے دونوں سائیڈیں جب گولڈن ہو جائیں گی تو ہم اس کو سائیڈ پر لگا دیں گے کباب کو ہلکی آگ پر پکانا ہے تاکہ اندر تک پک جائے گے کیونکہ آم کباب سے تھوڑا بڑا سائیڈ ہوتا ہے اس کا چپلی کباب کا یہ دیکھیں بھی ورس چیک کر لیں گے ہم دونوں سائیڈیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں کباب اب ہم اسے تیل کی سائیڈ پر لگا دیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل نکل آئے اس کا اور پھر ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں ناظرین کتنا پیارا اور کتنے جوسی جوسی کباب ہوتے ہیں یہ اوپر سے خستہ اور اندر سے جوسی آپ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں لابی بتایا کریں کہ کیسی لگی رائیف پی آپ کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ فرنڈز کو شیئر کریں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ کینڈلی سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ رمضان المبارکہ مہینہ آنے والا ہے یہ ہم پہ خوشیوں اور رحمت برا کر دے اور اس میں کرونا مرض سے ہمیں نجات عطا فرما دے آمین دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے انشاءاللہ خوش رہیے آباد رہیے گھروں میں رہیے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ